دوستو یہ LED ویلپ سے دیکھئے یہ جو ہے یہ پاور میں جو ہے لگاتے ہی بلپ جو ہے بلنکنگ کر رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہولڈر میں لگایا ہے میں دیکھئے جو ہے گلو بھی اس کا جو LED کا جو گلو ہے بہت ہی کم ہے اور دیکھئے کیسے بلنک کر رہا ہے تو LED ویسے تو LED ویلپ جو ہے کہیں طریقے سے جو ہے خراب ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا جو پرابلم ہے آپ جو ہے بہت ہی آسانی سے جو ہے ٹک کر سکتے تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو LED ہے یہ جو ہے بلک کلر میں ہو گیا ہے دیکھئے بچ میں ایک دھاوا پڑا ہوا ہے بلک کلر کا سپورٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ LED جو ہے خراب ہے تو یہ دیکھئے یہ LED کو آپ ہتا کر کے اس کو جو ہے بائپاس کر دیں گے اس کو سوٹ کر دیں گے کچھ بھی جو ہے وائر وغیرہ سے یا تو سولڈنگ کا ایران کے مدد سے تو LED جو ہے گلو کرنے لگے گا تو دیکھئے دیکھئے دوستو یہ ایک طریقہ ہے آپ جو ہے سمپل طریقہ ہے آپ LED کو جو ہے اس طرح سے اگر LED بلنک کر رہا ہے یا تو اس میں سے ایک دو LED خراب ہے تو اس طرح سے آپ سوٹ کر کے جو ہے LED بالب کو جو ہے دوبارہ سے آن کر سکتے ہو چلا سکتے ہو یہ دیکھئے یہ اوپر کا جو LED ہے اس کو میں کٹا دیا ہوں اب اس کو دیکھئے میں سولڈنگ کروں گا سولڈنگ کرنے کے بعد جو ہے LED جو ہے گلو کرنے لگے گا تو یہ دیکھئے اگر LED بلپ خراب ہو چکا ہے آپ کا جو بلپ ہے LED اور اس طرح سے جو ہے اس کا جو گلو ہے بہت ہی کم ہے یا تو یہ بلنکنگ کر رہا ہے تو آپ اس LED بالب کو جو ہے ٹھک کر سکتے ہو لیکن ایک چیز کہنا چاہوں گا اس میں جو LED جیسے کی میں نے ابھی ہٹایا تھا ایک LED کو ہٹایا میں تو اس طرح سے اگر دو تین LED جلا ہوا ہے بیچ میں جو ہے بلک کلر کا سپورٹ پڑا ہے تو ٹھک مت کرئے اس کو کیونکہ ایک LED تک آپ جو ہے ہٹا کر کے اس کو بائیپاس کر کے چلا سکتے ہو کوئی پرولیم نہیں ہے تو یہ دیکھئے اس کو میں سالڈرنگ کر کے ڈائریک جو ہے بائیپاس کر دوں گا تو یہ لیڈی جو ہے ابھی گلو کرنے لگے گا دیکھئے دیکھئے اس کو سالڈر کر دیوں میں دیکھئے لیڈی گلو کرنے لگا ہے لیکن دوستو یہ اتنا جو ہے چلا سکتے ہو لیکن اتنا صحیح طریقہ نہیں ہے آپ جو ہے LED باب جو ہے دوبارہ خراب ہو جائیں گے اور یہ کتنا سمجھ کے لئے چلے گا یہ بھی پتا نہیں ہے تو میں جو ہوں اس طرح سے ریپیئر نہیں کرتا ہوں آپ دیکھئے اس طرح کا چپ جو ہے آپ کو 10 15 روپے میں مل جاتا ہے پانچ دس روپے میں تو اس طرح کا چپ آپ لے کر کے رکھ لیجئے گھر میں پانچ دس پیس جو ہے اور جو ہے اس کو جو ہے جو پرانا جو LED لگا ہوا ہے یہاں پہ سٹریپ جو لگا ہوا ہے پلیٹ جو ہے اس کو ہٹا کر کے جو ہے یہ نیا والے کو جو ہے جگہ میں لگا کر کے جو ہے اس کا پیچھے جو ہے تھوڑا سا ہیٹ ٹرنگ پہ اس کو لگا دیجئے اور بیٹھا دیجئے یہاں پہ سالٹرنگ کر کے جو پرانا سٹریپ ہے اس کو نکال کر کے تو آپ کو LED جو ہے دوبارہ سے جو ہے نیا کا جیسا چلنے لگے گا اور نیا کا جیسا جو ہے یہ سرویس دینے لگے گا تو اس طرح سے ٹھیک کرو دوستو تو ویڈیو اچھا لگا تو ایک لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے